موسیقی انڈین انٹرکٹک بل دوہزار بائیس پر جمعیرات کو لوگ سباہ میں بحث ہونی تھی لیکن اپوزیشن کے دم موجودگی کی وجہ سے ایوان نے متفقہ طور پر اگلے دن اس پر بحث کرنے پر اتفاق کیا جس کے بعد ایوان کی کاروائی پورے دن کے لیے ملتبی کرتی گئی دوپہر کے کھانے کے وقفے کے بعد جیسے ہی ایوان کی کاروائی شروع ہوئی مرکزی وزیر جیتندر سنگھ نے کہا کہ انڈین انٹرکٹک بل دوہزار بائیس بہت نہیں ہے اس لیے بل پر آج بحث نہ کی جائے پریزیڈنگ آفیسر بھر تری مہتاب نے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اپوزیشن کے بغیر کوئی بل منظور ہو اس لیے اگر ایوان متفق ہو جائے تو بل کو اگلے دن بحث کے لیے لائے جائے گا انہوں نے ایوان کی رضا مندی سے بل پر بحث نہیں کروائی اور ایوان کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتبی کر دی بارچن دن پارٹی کے نشکان دوبے نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ بل منظور ہونے سے پہ کیا جانا چاہیے وہ نے کہا کہ بہت اہم بل ہے اس لیے اپوزیشن اور اکی نے پارلیمنٹ کو اس پر بحث میں حصہ لینا چاہیے اس سے قبل جیسے ہی ایوان کی کاروائی شروع ہوئی مہنگائی پر بحث کرانی کے مطالبے کے سسلے میں کانگریس اور کچھ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے انگام آرائی دن بجے سے کاروائی نیز بخنٹی کے لیے ملتبی کر دی گئی is to defer this bill for a different date the house stands adjourned to meet again tomorrow the 22nd july 2022 at 11 a.m دو سال کے وقف ایک بعد منقض دنے والے تنمول کانگریس کے شہید دیوست پروگرام سے مطالق تنمول کانگریس نے دعویٰ کیا کہ اس مطلبہ کلکتہ میں کارکنوں اور حامیوں کے ریکارٹ تعداد جمع ہوئی ہے محمتہ بنرجی کے حکومت کے تیسری بار اختیار میں آنے کے بعد یہ سب سے بڑا اجتماع ہے محمتہ بنرجی نے پارٹی ورکرس اور حامیوں کا پرجوشن ڈال میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی بدولت دلی میں بی جے پی حکومت کا قاتبہ کریں گے محمتہ بنرجی نے اپنی تقریب میں ایک طرف جہاں جی ایس ٹی کی وجہ سے پیٹرولیوں مصنوات کے قیمتوں میں ایز افج جیسے مسائل پر مرکز کی موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا وہیں بائے محاس کی بھی سخت تنقید کی انہوں نے سی پی آئی ایم کے راج سبا رکن بکا شرنجن بھٹا چاریا کا نام لے کر ان کی تنقید کی اور کہا کہ ان کے میرشپ میں بڑے پیمانے پر غیر خانونی بس سرٹیفکٹ بنائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ عدالت میں جا کر میری حکومت کے خلاف ہر دن کسی نہ کسی نہ کسی طرح کیس میں پیروی کرتے ہیں اگر ہم فائل نکالیں گے تو کیا ہوگا محمد بنرجی نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں تنمول کانگریس کے کارکنوں سے چنل فاس کہنا چاہتی ہوں جو لوگ بارش میں بھیگ رہے ہیں وہ میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتے بی جے پی والے خوش تھے کہ بارش کی وجہ سے ہماری میٹنگ ناکام ہوگی مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ بارش کے باوجود ہمارے برکر جمع ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی پر ہر جگہ حکومت کو ٹوڑ رہی ہے بنگال میں بھی بی جے پی نے کوشش کی مگر وہ ناکام رہے کیونکہ اگر تنمول کانگریس ہے تو لکشمی یہ قزانہ ہے کنیہ سری ساتھیا ساتھیکسن دوس پینشن الاؤنس میں لے گا کانگریس نے کہا کہ حکومت سیاسی مقالفین کے ساتھ انتقامی کاربائی کر رہی ہے اس کے نتیجے میں انسپوسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کانگریس سنیا گاندی کو حکومت کے دباؤ میں آ کر انہیں پوچھ گوچھ کے لیے اپنے دفتر بلایا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر اور راجستان کی بدرالہ اشیو گہلوت اور کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے جمرات کو یہاں پارٹی ہٹکورٹر میں ایک پشتری کا پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارتی آج انتہ پارٹی حکومت نے ملک میں قوف و حراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے اپوزیشن کی عباس کو دبانی کی کوشش کی جارہی ہے لیکن کانگریس ان کی دھمکیوں سے درنے والی نہیں ہے گہلوت نے کہا بی جے پی حکومت کو کسی کی عزت و احترام کی پرواہ نہیں ہے اگر کسی قاتون کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے تو اس عزت کے ساتھ بلایا جانا چاہیے تھا لیکن اس حکومت کے لیے کسی کی عزت و احترام کا کوئی معنی نہیں ہے ملک میں قوف کا ماحول ہے اور گاندی قاندان کو جان بوچھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایک سواہوائی بات ہے گھٹ بندن ہوتے ہیں دکھتے ہیں لیکن جو امیٹ شاہ اور نریندر موڈی کی راجنیتی کا گھٹ بندن ہے وہ ایجنسیز کے ساتھ ہے وہ بڑا سپشٹ دکھتا ہے جب بھی ان کی گھیرہ بندی ہو جاتی ہے whenever they feel cornered they misuse ایجنسیز ایجنسیوں کو سامنے کر دیتے ہیں وہ راجیوں کے چناؤں ہو وہ بنگال ہو اتر پردیش ہو آسام ہو کشمیر ہو مہاراش ہو یا پھر گہلوچ صاحب کا راجستان ہو سب جگہیں آپ کو ایجنسیز کی بھومی کا اور اس بھومی کا کی ٹائمنگ بڑی سپشٹ طور پر دکھتی ہے سازش کیا ہے سازش ہے ہمیں چپ کروانے کی شڑینتر ہے ہمیں روکنے کا اور نیت ہے وپکش مکت بھارت یہ ہم سب پسپش طور پر سمجھ لینا چاہئے دیش کا یہ ادھکار ہے یہ جانگ کہ ہمیں چپ کیوں کرانا چاہتے ہیں آخر وہ کون سے مددے ہیں جو ہم جب اٹھاتے ہیں تو ایک صاحب ہیں جن کو اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گھنٹے نیندی نہیں آتی ان مددوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور وہ مددے اٹھانے والے بھارت نے اس کو کرس کر دو اسے تمام اس کیس کو بنا کر کے اوڑا جا رہا ہے نمبر دو ادھرپور ڈکلیشن جو ہوا ہے ادھرپور ڈکلیشن جس میں پدیاتن کے پروگرام بھی تھے دو اکٹوبر سے بھارت جوڑو عبیان تھا ڈکلیشن کے اندر جو بھاونا پرکٹ ہوئی یہ دیش قاشوں کے سامنے کاؤ گش کی اس سے موڈی جی ہمیں ساری چندتی تھو گئے اسی دن سے تیہ کر لیا اور امیجنی نوٹیس دیئے گئے سونیا جی کو راہو جی کو اسی دن سے آپ دیکھ رہو کی جو تماسہ اورہ دیش کے اندر جس روک فیوچر ویجن موڈل سکول ترال کشمیر نے آج اکریالی منظم کی جس کا مقصد منشیات کے برے اثرات سے مطالق بیداری پیدا کرنا تھا اس موقع پر طلبہ کی بڑی تعداد نے ریالی میں شرکت کی اور منشیات کی قلاف نارے بازی کی شرکانے ریالی کو ترال کے گلی کچوں سے نکال کر لوگوں کو منشیات سے دور رہنے کی اپیل گئے جو آج من جاوید ہے میں فیوچر جو میں پڑھتا ہوں کلاس ٹینٹ میں آج کی جو ریالی تھی رگارڈنگ تھی ہمارے جو ساراؤنڈنگ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈرگز کا انفلنس پر رہے ہیں ہمارا یوز ہے وہ بہت زیادہ ڈریکٹ ہو رہا ہے ڈرگز کی طرف جو کی نہیں ہونا چاہیے ہماری ریالی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آج ایک بھی ایسے بچے کو اس جال سے بہر نکالنے میں کامیاب ہوئے تو ہماری اس ریالی کا مقصد کامیاب ہوا ہم کیا دیکھتے ہیں آج کل کے جو ہمارے یانگ یوٹھ ہیں چھوٹے بچے وہ اس کی طرح جا رہے ہیں اس کے ریزنز کے اس کے بہت ساری ریزنز ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹ سے وہ نہیں ایسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس منی ایسے ہمارے پاس پینسے ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوتی ہے ہمیں صبح گھر والے پیسے لیتے ہیں ہمیں پھر نہیں بولا جا نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے کی غلصے اسلامی انگلیش میڈیم سکول لورگام ترال کشمیر نے ایک ریلی نکالی اس دوران منشیات کے بلیرس راستے آگا ہی پیدا کی گئے ریلی میں طلبہ اور آساتزہ کی ایک اچھی تعداد شرکت کی اور منشیات کے خلاف نارے لگائے رانیل وکرمہ سنگے نے جمعیرات کو سری لنکا کے صدر کے طور پر حکمت مقالف مظاہروں اور گو بیک رانیل کے ناروں کی درمیان حلف لیا چیف جسٹس جیانتا جے سوریا نے پارلیمنٹ کے اندر وکرمہ سنگے کو حلف دلایا انہیں چاشمبے کو راکین پارلیمنٹ نے قائم مقام صدر منتخب کیا تھا اسے قبل گھوٹا بائے راجہ پکسے نے چودہ جولائی کو استفادیا واضح رہے کہ وکرمہ سنگے کے صدر منتخب ہونے کے بعد بھی مظاہرین نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور صدر کے سیکریٹریٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے فودر جیوینٹا پیریس نے کہا کہ آج کی پارلیمنٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ عوام کے ساتھ نہیں ہے عوام دشمن حکمران کی تائناتی کے باوجود احتجاج جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد موشی سیاسی و سماجی بران کو ختم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مظاہرین راشت پتی بھون کے سامنے جمع ہوئے اور گو بیک رانیل کناری لگائے اپنی حلبداری تقریب کے دوران پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے وکرمہ سنگے نے کہا کہ ملک میں چند ماہ خبل جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے سب کو متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے آخر وہ سرخیاں ایک بار پھیر ہیں سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد ضروری اشیاء کے قیمتوں اور بعض اشیاء پر جی ایس ٹی آئیت کرنے کے قلاف ٹی آر ایس کا پارلیمنٹ میں احتجاج مسئلے پر مباحث کیا دم اجازت پر ٹی آر ایس سرکان کا واک آؤٹ اشیاء ضروریہ پر جی ایس ٹی مضافہ تقلیف دا عمل صدر نشید تلنگر قانون ساس کانسل سکھیندر ریڈی کا میڈیا سے خطاب ضروری اور گھرلو شعبوں کے لیے میاری برقی سربراہی حکومت کی اولین ترجی وانپتی میں گرام پنچہ آئیت مارتوں کے سنگے بریات تقریب سے وزیر نیرنجنر ریڈی کا خطاب صدر نشید اردوک ایڈمی کے ایسے سے خاجہ مجیب الدین نے لیا جائزہ وزراء محمد محمود علی پرشانت ریڈی کے اشور اور رکن کانسل کے قویتانے کی شرکت تلگرہ حکومت یونانی تب کے فروغ کے لیے کر رہی ہے سنجیدہ اقدامات تب یونانی کے فروغ کے لیے ممکنہ اقدامات کا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے دیا تحقق تلگرہ حکومت میں فیلال اتنا ہی مجیور بری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی